سولہ نومبر انیس سو اٹھاسی وہ ہونے والے انتخابات میں محترمہ دینظیر صاحبہ نے کراچی لاہور اور لڑکانہ کی نشستوں سے انتخاب میں حصہ لیا تھا اور تینوں حلقوں سے کامیاب ہوئی تھی قومی اسیمبلی میں پاکستان پیپلز پارٹی جس کی محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ شریک چئر پرسنے تیرانوے نشست حاصل کی دوسرے نمبر پر اسلامی جمہوری اتحاد کی چبر نشستیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کی نامزد وزیراعظم محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ ایوان صدر میں حلف وفاداری کی تقریب میں شرکت کے لیے تشریف دارہی ہیں صدر کے سیکریٹری پرنسپل سیکریٹری ان کے ہمراہ حتین وزرات آج کی اس تقریب میں سینٹ اور قومی اسیمبلی کے نو منتخب عرقان سفارتی نمائندے مختلف ممالک کے سفیر موززین شہر عالی سیویلر فوجیہ کام اس تقریب میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہوئے ہیں محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ 21 جون 1953 کو پیدا ہوئی ابتدائی تعلیم انہوں نے پاکستان میں حاصل کی اور سولہ سال کے عمر میں ریکلیف کالج ہارورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لیا جہاں سے انیس سو تہتر میں انہوں نے گورنمنٹ کے مضمون میں دگری حاصل کی وہاں سے محترمہ لیڈی مارگرٹ ہال آکسفورڈ یونیورسٹی تشریف لے گئی اور وہاں انیس سو چھتر میں محترمہ نے کمپیرٹیو گورنمنٹ سیاسیات اقتصادیات اور فلسفے میں دگری حاصل کی انیس سو اناسی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی قائم مقام چیئر پرسن مقرر ہوئی اور انیس سو چھاسی میں شریک چیئر پرسن کی حیثیت حاصل کی اٹھارہ دسمبر انیس سو ستاسی کو محترمہ کی شادی جناب حاکم علی درداری کے صاحب زادے جناب آصف علی درداری صاحب سے ہوئی اور اکیس ستمبر انیس سو اٹھاسی کو اللہ تعالی نے آپ کو اولاد ندینہ سے نوازا صاحب زادے کا نام بلاول رکھا گیا خاتین و حضرات محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو نامزد کرتے وقت صدر پاکستان جناب غلام عساق خان صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ محترمہ بینظیر بھٹو ایک جوان سال عالی تعلیم یافتہ محذب شائستہ اور باسلاحیت خاتون ہیں وہ بہترین صلاحیتوں اور مدبرانہ بصیرت کی حامل ہیں بینظیر بھٹو صاحبہ کے دل میں ملک سے محبت اور عوام کے خدمت کا قابل قدر جذبہ موجزن ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ عوام کی پسند ہیں اور قوم کا انتخاب ہے ایوان صدر کے بینکوٹ ہال میں موززین تقریب کے انتظار میں ہیں تین بچ کر انتیس منٹ پہ صدر پاکستان اور محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ اس ہال میں تشریف لائیں گے تقریب کا پروگرام کچھ اس طرح ہوگا کہ پہلے جب وہ تشریف لائیں گے تو قومی طرح نہ بجائے جائے گا تو قومی طرح ہوگا